اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے کل کا مین ایونٹ فیڈ چیئرمین پاول کی تیسٹیفائی تھی جس میں انہوں نے سیم لاسٹ ویک ایف او ایم سی والے کمنٹس ہی پاس کیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کل کے کمنٹس میں کچھ ہے نیا نہیں تھا فیڈ چیئرمین نے کہا کہ انفلیشن ابھی بھی ویل اباو ہے فیڈ کا جو ٹارگٹ ہے اس سے اس لیے ریسنٹ پاس کے باوجود بھی جو فیڈ اوفیشلز ہیں وہ ریڈ کو کرنٹ لیول سے مزید ابھی بھی ہائر سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹس میں میک سنس کہ ریڈ کو مزید جو ہے وہ ایک موڈریٹ پیس سے انکریز کیا جائے تو اب جو چانسز ہیں وہ مزید انکریز ہو گئے ہیں کہ جو لائی کی جو میٹنگ ہے اس میں فیڈ جو ہے وہ ٹوائنٹی فائی بی پیس کا ریٹ ہائیک کر سکتا ہے تو اوورال کل بھی فیڈ چیئرمین کی جو ٹون تھی وہ آکھے سائیڈ پر ہی رہی جس کے بعد گولڈ نے سپائیک ضرور دیا انیس سو انیس کا لیکن اس کے بعد ریکاور ہو کر انیس سو اٹھتیس تک چلا گیا تھا اور اب دوبارہ سے ریٹ ریٹ ہو کر انیس سو اٹھائیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ ویک زون سے باہر نہیں آ سکا اس کے علاوہ ایک اور جو گولڈ میں ہمیشہ نظر آ رہا ہے اور یہ ایشہ ہمیں کل سے نہیں بلکہ ٹیوزڈے سے یعنی پرسوں سے یہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈی ایکس وائی کا چارٹ ہے میرے سامنے ٹھیک ہے اس پہ جو آپ کو ٹرائنگ وغیرہ نظر آ رہی ہوگی یہ ویکلی ویڈیو کیسے لئے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس دن بھی یہ رینج میں تھا یا کچھ سمالر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گین میں تھا ٹیوزڈے کو جب ایک شارپ سیل آف آیا گولڈ پرائسز میں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کل جو ڈالر انڈیکس میں تھی وہ ویکنس ہمیں نظر آئی لیکن اس کے اگینسٹ گولڈ میں ہمیں کچھ خاص ریکاوری نظر نہیں آئی سیم سچویشن گولڈ کی یو ایس کی ٹین ایئرز ییلز کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس کی ٹین ایئرز ییلز کے ساتھ ہیں یہ بھی کل ویکر سائیڈ پر تھی لیکن اس کے باوجود بھی گولڈ جو ہے وہ ہمیں کوئی اچھی ریکاوری نہیں دکھا سکتا تو اس لیے اب اگر یہ اپنے لوڈ سے ریکاور ہوتے ہیں خاص طور پر ڈالر انڈیکس اور یو ایس کی ٹین ایئرز یلز یا باؤنس بیک ہوتے ہیں تو پھر گولڈ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ایک ایشو بن سکتا ہے آج کی بات کریں تو آج کے مین ایمنڈ میں سے ایک جو ہے وہ بینک آف انگلینڈ کی مونیٹری پولیسی ہے بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ آئی تقریباً ٹوئنٹی فائی بی پی ایس ریٹ ہائی کرے گا اس کے ساتھ یو ایس کے جاوب لیس کلیم نمبرز دوبارہ سے فیڈ چیئرمین پاول کی تیسٹی فائی ہے آئی دیکھتے ہیں کہ وہ سیم اور لائنزی ریپیٹ کرتے ہیں یا نیو سمتھنگ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ یو ایس کے اگزیسٹنگ ہوم سیلز نمبر ڈیو ہے تو ان ڈیٹا اور ایمنڈ کا خیال رکھیے گا چلتے ہیں چارٹ کی طرف اور آج کی انٹرڈی لیولز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے چینل کو سپورٹ ملتا ہے آج کا ریزسٹنس زون کیا رہے گا ہمارا آج کا ریزسٹنس زون ہے ہمارا انیس سو چالیس سے دیالیس کا یہ ہمارا آج کا ریزسٹنس زون ہے اس زون کو بریک کرنے کے لیے یاد رہے کہ گولڈ کو کافی سٹرنٹ چاہیے ہوگی اس زون کو ٹھیک ہے جی اس زون کو اگر بریک کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائرز کے لیے کچھ ہمیں سائن اوف ریلیف جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے اور گولڈ انیس سو اٹھالیس انیس چوون اور انیس سار تک دوبارہ سے پھر آپ کو ہائی دکھا سکتا ہے لیکن جب تک اس ریزسٹنس کے بلو گولڈ ٹریڈ کر رہا ہے تو جو ڈاؤن سائیڈ کا ٹیلٹ ہے وہ گولڈ میں برقرار رہے گا آن دی ایدر سائیڈ سپورٹ زون کیا ہے جی ہمارا سپورٹ زون ہے جی آج کے لحاظ سے ہمارا انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بیس کا ایریہ ٹھیک ہے یہ زون کل میں نے اپنے ویٹس ایپ گروب میں بھی دیا تھا اسی زون میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل اسی زون میں ایگزیکٹ پرفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپائٹ دے کر گولڈ جو ہے وہ بہنس بیک ہوا اور اسی زون سے ہم نے پرافٹ بھی بک کیا تھا اس سپورٹ کو اگر گولڈ بریک کرتا ہے یا اس کے نیچے سسٹین کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ انیس سو تیرہ انیس سو پانچ اور انیس سو دو کے جو لیول ہے ان کو جا کر پھر ٹیسٹ کر سکتا ہے ٹرینڈ انٹر ڈے کے لحاظ سے گولڈ کا ویک بنا ہویا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے باقی اگر آپ ورٹس ایپ گروب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ورٹس ایپ نمبر دیا گیا اس پر آپ کنٹیکٹ کر کے نیٹیل لے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یورو کی طرف یہاں پر بھی آپ کو ریکووری نظر نہیں آئی آج کے لیول ہمارے چینج ہو چکے ہیں جی سکل کا جو رزسٹنس تھا وہ آج کا سپورٹ ہے یعنی نو سو پنتالیس کا اور آج کا جو رزسٹنس ہے یورو میں وہ ہے دس پنتالیس کا ٹرینڈ ہے فیلہار انٹر ڈے کے لحاظ سے یورو کا پوزیٹیو یہ ہے جی پاؤنڈ ایک تو اس میں منیٹری پولیسی ہے آج بینک آف انگلینڈ کی تو اس کا خیال رکھیے گا اس کے علاوہ باقی آج ہمارے کیا لیول رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کل کی لیول ہیں جی کل ہمارا رزسٹنس تھا اٹھائیسو پانچ کا اگزیکٹ سپائک لگایا پاؤنڈ نے اٹھائیسو پانچ کا اور اس کے بعد تقریباً چھبیس نوے تک چلا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلے ہوا لیکن آج جو ہے وہ یہ لیول چینج ہے آج تھوڑے سے ہم نیچے ہیں سٹائیس پچاسی کے اوپر پھر ہمیں کچھ ریکاوری جو ہے وہ پاؤنڈ میں نظر آ سکتی ہے اور دی ادھر سائیڈ آج سٹائیس دس کے بجائے مائنر سا چینج ہے سٹائیس دیس کا سپورٹ ہے یہ والا ایریا کلیسی ایریا سے ہم نے بائنگ میں کوئی پین تیس پیٹ کے آس پاس پروفٹ پاؤنڈ میں بھی کیا ہے برحال اس میں آج خیال رکھئے گا منیٹری پولیس یہ ہے تو آج یہ وولٹائل رہ سکتا ہے یہ ہے جی اس میں کچھ لیول ہمارے چینج ہے نہیں ایک سو بیالیس پچیس کا ریزسٹنس تھا ایک سپائک ضرور دیا لیکن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بریک نہیں کیا کروزنگ بیس پر اور اس کے بعد تقریباً ایک سو اکتالیس سارٹھ تک آ چکا ہے تو لیول سیم یہ ہے جی ایک سو اکتالیس تیس کا سپورٹ ہے البتہ مائنر سا ریزسٹنس میں چینج ہے ایک سو بیالیس چالیس کا ہے جو ریزسٹنس ہے ترینڈ ابھی بھی انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو جو ہے وہ بنا ہوا ہے یو جے کا اب ہم چلتے ہیں جی سلور کی طرف سلور تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دن با دن ویک ہی ہوتی جا رہی ہیں تو آج کے لیول دیکھ لیتے ہیں جی آج کا ریزسٹنس ہے سلور میں ہمارا ایس یہ والا جو لیول آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تیس اسی کا آن دی ادر سائیڈ سپورٹ ہے ہمارا بائیس تیس کا ترینڈ میں نے آپ کو ریڈی بتا دیا ہے کہ فیلال ویک چل رہا ہے یہ ہے جی یو ایس آئل بہتر ڈالر کے آس پاس چل رہا ہے پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے آج کا ریزسٹنس ہے ہیتر بیس کا اور سپورٹ ہے ہماری اکتر ڈالر کی اینڈ ہے اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ